بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم و علیہ رسولیہ الكریم دنیا ویسے دیکھیں نسلنے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حاکم عزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل ناظرین محترم آپ کے بہت سرے سوالات تقریباً 33 کے قریب سوالات آج کے پروگرام میں انشاءاللہ رزیز شامل ہو رہے ہیں اور ان سوالات کا جواب دینے کے لئے معزز مفتین اکرام کی پینر مصد موجود ہے کل کی طرح معزز مہمانوں کو تعارف کرواؤں گا سوال و جواب کی سلسلے کا آغاز کریں گے نئے سوال کیسے بھیجنے ہیں آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے اسی طریقے کو آپ فولو کریں گے اپنے سوالات بھیجیں گے کل کے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے حضرت مفتی اصداللہ شہباز صاحب حضرت مفتی عابی شاہ صاحب اور آج کی تیسرے معزز مہمان کچھ دیر میں ہمیں انشاءاللہ سٹوڈیز میں جوائن کریں گے جناب مفتی صحف اللہ صاحب کل کی طرح پہلا سوال حضرت مفتی اصداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں ہے عبدالخالق صاحب کوئیت سے پوچھتے ہیں کوئیت میں یہاں مالز کے اندر مسجد ہوتی ہے اس میں لوگ عام موزے پر مسا کر کے نماز پڑھاتے ہیں ایسے عائمہ کے پیچھ نماز ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہنفیہ کے ہاں جو عام موزے ہے اس کے اوپر مسا کرنا جائز نہیں ہے تو اگر کسی نے عام موزے پر مسا کر کے نماز پڑھائی تو اس کی نماز ہمارے ہاں نہیں ہوگی تو لہٰذا ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس سے بہتر ہے کہ الگ سے نماز پڑھے یا پھر وہ امام کو سمجھائے کہ اگر سمجھتا ہے تو عمومن نہیں سمجھتے تو الگ سے اپنی نماز پڑھنی چاہیے بہت بہت شکریہ تو یہ عام موزے اسمراہ جرابیں ہیں جرابیں جو محمد اکبالہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی جماعت میں وغیر داڑی والے حافظ اور داڑی والے غیر حافظ موجود ہوں تو امام کس کو بنایا جائے گا دیکھیں اگر جو داڑی والا غیر حافظ ہے اس کو اتنی تلاوت آتی ہے کہ وہ صحیح نماز پڑھا سکتا ہے تو اس کو آگے کرنا چاہیے اور اگر اس کو بالکل نہیں آتی نماز خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو بھی دوسرے کو آگے کیا جا سکتا ہے جو کہ داڑی کٹایا ہوا ہے بہت بہت شکریہ کامرہ علی صاحب پھلوال سے پوچھتے ہیں کیا تصویر والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے نہیں جی تصویر والی شرٹ کیونکہ وہ تعظیم ہو جاتی ہے اس میں تصویر کی اس لئے نماز مقروع تحریمی ہوگی اس کو اتار کر نماز پڑھنی چاہیے تصویر کا پہلے کئی مرتبہ تو مسئلہ بیان ہو چکا ہے سامنے ہو تو الگ ہو کم ہوتا ہے کراہت زیادہ ہوتی ہے اطراف میں کچھ کم ہوتی ہے پیچھے ہو تو اور کم ہوتی ہے تو یہ بھی کیونکہ کمیز اس نے پہنی ہوئی ہے تو اس کی کراہت فل مکمل کراہت ہے جیسی ہونی چاہیے لہذا اس کا نماز مقروع تحریمی ہوگی اس کے ساتھ نہیں نماز پڑھنی چاہیے بہت شکریہ محمد حسان صاحب خان محمد والا سے پوچھتے ہیں اگر کسی پر سجدہ صاحب لازم نہ ہو مگر وہاں وہ گمان کی وجہ سے کر لے تو کوئی فرق نہیں اگر اس کو شک ہو گیا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ رہ گیا ہے تو اس وجہ سے کسی نے سجدہ صاحب کیا نماز ہو جائے گی اس کی بارہ بہت شکریہ مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد نعیم قطر سے کیا اباسی اور قریشی قوم والوں کو زکاة دینا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بنو حاشم جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں اور قریش کے ایک خاص خاندان ہے بنو حاشم جو قرن کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد آتی ہے جیسے انہوں نے عباسی کا لکھا ہے حضرت حارس کی اولاد آتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد آتی ہے بارال قریش جو بڑا قبیلہ ہے صرف اس میں سے ہونا تو کافی نہیں ہے البتہ جو ان خاص خاندانوں میں سے ہیں تو وہ سادات ہیں اور ان کو زکاة دینا جائز نہیں بہت شکریہ مدرسہ میں زکاة دینے کا کیا حکم ہے تملیق کی صورت کیا ہوگی مدرسہ میں زکاة دینا جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس زکاة کو یا تو اپنے مسارف ہی پر خرچ کیا جائے باقیدہ مالک بنا کر دیا جائے اور اگر دیگر تعمیرات وغیرہ میں خرچ کرنا ہو تو اس کے لیے تملیق ضروری ہے اور تملیق کا جو آسان طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہوں ان سے داخلے کے وقت داخلہ فارم پر ہی وقالت لے لی جائے دو طرح کی ایک اس بات کی وقالت کہ محتمی مدرسہ ان کے لیے زکاة قبضہ کرنے کا وقیل ہے دوسرے اس بات کی وقالت کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق مدرسے کے کاموں میں زکاة کی رقم خرچ کرنے کا وقیل ہے تو یہ دو وقالتیں جب لے لی جائیں گی تو اس طرح محتمی ان فقارہ کا وقیل بن جائے گا طلبہ کا وقیل بن جائے گا اور زکاة پر قبضہ کرتے ہی زکاة دہندہ کی زکاة ادا ہو جائے گی اس کے بعد پھر اگر اس میں سے تنخواہیں دی جائیں یا تعمیرات میں خرچ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہوگا بہت بہت شکریہ حضرت محطی حضرت اللہ شعباز صاحب کی خدمت پر اگلے سوال ہے عفیف خان صاحب کراچی سے قرآن مجید کے تین کپڑے بنائے جاتے ہیں ایک رومال جیسا ایک قرآن مجید کے گتے کے لیے اور ایک غلاف کیا یہ لازمی ہے یا لازمی نہیں نہیں ہے بعض علاقوں میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ قرآن کے اکرام اور تعظیم کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ کپڑے لپیٹے جاتے ہیں تو لازم بہرحال نہیں ہے اور اکرام کرنا بھی چاہیے تعظیم کرنی چاہیے قرآن پاک کی وقابل قدر کتاب ہے اللہ صلی اللہ کی لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر لازم اوپر تین کپڑے چلائیں اگر کسی نے ایک کپڑا ایک غلاف چڑھائے وہ تب بھی ٹھیک ہے اگر غلاف کسی وجہ سے نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے اس کو عدب اعترام سے کہیں رکھا چاہیے بہت شکریہ بنت عزیر احمد صاحب آئیڈیا سے پوچھتی ہیں اگر کسی قرآن میں کوئی پارہ آدھے سے زیادہ ڈبل چھپا ہوا ہو تو اسے کس طرح سے پڑھنا چاہیے اگر ڈبل چھپا ہوا چھوڑ دیں تو گناہ تو نہیں ہوگا نہیں جو مقرر چھپا ہوا ہے تو اس کو اولاد تو چاہیے کہ پن وغیرہ لگا کے اس کو بند کر دیں اور جو ترتیب کے ساتھ ہے اس کو وہاں سے پڑھنا چاہیے محمد نباس صاحب کا سوال ہے اگر قرآن مجید گر جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ جو مشہور ہے کہ آٹا وغیرہ دینا چاہیے صحیح ہے دیکھیں قرآن پاک کی تعظیم کیونکہ لازم ہے اور اس کو جانبوچ کے گرانا تو گناہ کا کام ہے اور الوطہ اگر کبھی غلطی سے گر جاتا ہے تو اس کو بھی ہمارے عرف میں برا سمجھ جاتا ہے اچھا نہیں سمجھ جاتا اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کیونکہ ایک گناہ کا کام اس نے کیا ہے تو لہٰذا اس کی جگہ پہ کچھ صدقہ کر دے تاکہ وہ ان حسنات ید حبن السیعات نیکی کرنے سے گناہ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اس وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے ورنہ فرض واجب نہیں ہے البتہ بہتر ہے کہ کوئی آدمی صدقہ کرنا شکریہ امی نجب ساکب صاحب سیل کوٹ سے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے پاؤں کو ہاتھ لگا لیں اور پھر قرآن پاک کے صفے بھی اسی ہاتھ سے پلٹیں تو بیعدبی ہے گناہ ہے جی ہاں یہ ہمارے عورف میں اس کو بیعدبی ہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ پاؤں جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے زمین کے اوپر چل کے آتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے لیکن بہرحال وہ کیونکہ ظاہری نجاست کوئی لگی ہوئی نہیں ہوتی پاؤں کے اوپر اور ہاتھ تو اس کے لگانے سے ناپاک نہیں ہوتا پاؤں بھی ناپاک نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی گناہ عظیم ہو جائے لیکن بہتر یہ کہ عدب کا تقاضی ہے کہ اگر پاؤں کو ہاتھ لگایا ہے تو اس کو ہاتھ کو دھولیے جائے اگر آسانی سے ممکن ہے اگر نہیں بھی تو بھی گزارہ چل جائے مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں بلالرحمت صاحب کا سوال ہے کسی رشتہ دار کے گھر گیا کھانا سامنے آیا کھانا شروع کرنے سے پہلے سب نے مل کر دعا کی اور ایسال سواب کی نیت کر کے سب فوت شدہ رشتہ داروں کو بخش دیا گیا دعا کے بعد سب نے کھانا کھایا طریقہ جائز ہے کوئی حاج تو نہیں ہے ایسال سواب کے لیے یہ طریقہ یعنی بطور طریقہ اس کا ثبوت تو نہیں ہے اس لیے اگر اس کا معمول بنایا جائے یا اس کی عادت بنائی جائے تو وہ تو درست نہیں ہوگا البتہ کبھی اگر اتفاقا اس طرح جمع ہو گئے رشتہ دار اور انہوں نے پہلے دعا کر لی اور پھر کھانا کھا لیا تو وہ ناجائز نہیں ہوگا بہت شکریہ عبدالکریم صدیقی صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی عورت نے عدت نہ کی ہو تو کیا اس کی قضاء کی جائے گی یا عدت کی قضاء نہیں ہے دیکھیں عدت کے کچھ خاص حکامات ہیں جیسے کہ دوران عدت خاتون کا بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلنا عدت کرنے کے لیے اس کو باقیدہ شروع کرنے کی کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا تو جیسے ہی طلاق ہوتی ہے یا جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوتا ہے عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے تو ان کی اس بات کا مطلب اگر یہ ہے کہ خاتون نے عدت کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو وہ گناہگار ہوئی ہے لیکن بارال عدت اس کی گزر گئی ہے شکریہ عزت مفتی صدی اللہ شعبہ صاحب یہ خدمت واپس آئیں گے فوزی صاحب اکراشی سے پوچھتی ہیں کیا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے یا علماء کرام کے پاس ہونا کافی ہے اس علم کا اور ان سے ضرورت پر معلوم کر لیے جائے جس شعبے میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے اس شعبے کا بقدر ضرورت علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے حالبتہ اس سے زیادہ پیچیدہ جو مسائل ہوتے ہیں گہرے مسائل وہ کیونکہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے اس کے لئے علماء سے معلوم کر لے پڑتے ہیں تو یہ عموماً مشہور بھی یہی ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے آدمی چوبیس گھنٹے کی زندگی گزار سکے تو وہ علم حاصل کرنا فرض ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس شعبے میں کام کر رہا ہے مسئل کسی آدمی کی دکان ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے تجارت کے اصول موٹے موٹے کیا ہیں حالبتہ بھی پیچیدہ مسئلہ آ جائے گا تو وہ علماء سے معلوم کر لے گا بہت شکریہ اگلا سوال ہے سیالکورٹ سے کیا مسئل میں عورتوں کو اکٹھا کر کے کوئی خاتون درس قرآن یا وازو نصیت کر سکتی مسئل میں منسز والی عورتوں کے بیٹھنے کے بارے میں کیا حکم ہے اگر جائز نہیں تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے مسئل سے بوریا اٹھا دو تو انہوں نے کہا کہ میں منسز میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ہاتھوں میں بھی اس کا اثر ہے دیکھیں یہ لوایت تو صحیح ہے اور اسی طرح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا تھا کہ آپ مسجد میں چلی جاؤں مسجد میں جانے کا نیک فرمایا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بلکہ مسجد کے ساتھ متصل تھا اور ادھر سے کھڑکی وغیرہ یا دروازہ تھا تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں سے مجھے خمرہ اٹھا کے دے دو مسجد کے اندر سے تو لہذا اس نے فرمایا کہ میں تو ہائز ہوں آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں تو ہائز نہیں ہے تو لہذا آپ ہاتھ سے اٹھا دیں پتھ تو باہر رہیں گے تو لہذا عورتوں کا مسجد میں جانا تو بہرحال ٹھیک نہیں ہے وہ تو جائز نہیں حالبتہ دوسری جو بات انہوں نے پوچھی ہے کہ مسجد میں جمع کر کے واز و نصیت کرنا تو مسجد کے اندر مرد جایا کرتے ہیں عام عورتوں کو نہیں جانا چاہیے عورتوں کا اگر کوئی واز و نصیت کرنا چاہتی بھی ہے خصوصاً خاتون ہے تو اس کو کسی گھر میں کسی جگہ میں وہاں انتظام کرنا چاہیے مسجد میں نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ امیحانی صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں بلکہ کے پی کے سے پوچھتی ہیں بچوں کو نماز کا ہر روز حکم دیتے رہیں پھر بھی وہ پابندی سے ادا نہ کریں تو کیا ماں کی طرف سے تربیت کا حق ادا ہو جائے گا یا ماں بھی گناہ گا دیکھیں تربیت مسلسل کرنے کا کام ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ ایک مرتبہ کر دیا بات ختم ہو گیا اور اس کے لئے مختلف حیلے بہانے ہتکنڈے استعمال کی جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے تو لہذا جب مختلف طریقوں سے آپ نے اپنا کام کر لیا ہے اور پھر بھی وہ نہیں مانتے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا لیکن طریقہ حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی طرح نماز کی طرف آ جائے بہت بہت شکریہ اور اس حوالے سے خاص اور بے نماز بچوں کو کیسے اس کی تعلیم دی جائے کیسے ان کی تربیت کی جائے اس حوالے سے آج ہمارا جو بلکہ کل انشاءاللہ جو ہمارا درست قرآن کا پروگرام ہوگا حضرت مورانا عبد المنم فائز صاحب کا چار بجے انشاءاللہ رزیز بڑی ڈیٹیل میں اس میں گفتگو ہوئی ہے تو آپ ضرور سنیئے گے آپ کو بہت مدد ملے گی مطیعہ شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال ہے اور کس کا ہے یہ میں دیکھ لیتا ہوں زبیر صاحب کا انڈیا سے پوچھتے ہیں مکہ مدینہ کی خجور کی گھٹلیوں کا کیا کرنا چاہیے پھینکنا جائز ہے دیکھیں ان کی مکہ اور مدینہ سے نسبت ہے اور نسبت کی بھی ہمارے ہاں قدر کرنے کا بزرگوں کا معمول ہے اور عدب جو ہے عدب بہرحال کرنا چاہیے لیکن اس کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھیں اس کو کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے پاؤں نہ پڑتے ہوں تو یہ طریقہ کر لینا چاہیے ایسی طرح کسی بھی جگہ پھینک دینا مناسب نہیں بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے محمد فیاض صاحب نے شرارتی بچوں کو ٹھیک کرنے کا وظیفہ بتا دیں موسیٰ وظیفہ یا طریقہ بس شرارتی بچوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی وظیفہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے اور ایسا کوئی وظیفہ بظاہر ہے بھی نہیں کہ آدمی وہ کرے اور بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں اصل بات تو ان کی تربیت ہے جیسے ابھی مولانا شہباز صاحب نے بھی فرمایا کہ تربیت ایک ایسا کام ہے جو مستقل بنیادوں پر کرنے کا کام ہے تو اس کے بارے میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھا جائے یعنی آج علمیہ یہ ہے کہ والدین کے پاس سب سے زیادہ اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے نہیں ہے کام میں لگے ہوئے ہیں والدہ اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے بچوں کو موبائل دے دیا ہے یا کسی کمپیوٹر سکرین کے سامنے ان کو بٹا دیا ہے کوئی وقت ان کو نہیں دیا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ جو ایک شرعی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت وہ والدین اس میں کوتائی کرنے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس کو وقت دیں دوسری بات یہ ہے کہ تربیت ایک فن ہے جس کو باقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہے مطلب یہ ہے کہ والدین کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوگی تو وہ بچوں کی کیا تربیت کریں گے تو اس پر مستقل ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں تربیت اولاد پر حضرت مولانا صحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس جامعہ دار علوم جو حضرت شیخ علیہ السلام صاحب کے اساتحظہ میں آتے ہیں تو ان کی ایک دو جلدوں کی کتابیں اور بھی بزرگوں کی اس نام سے کتابیں موجود ہیں تو ان کو لے کے ان کو پڑھا جائے اور تربیت کو سیکھا جائے یوٹیوب پہ بعض بزرگوں کے موائز بھی ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے اور جیسے میں نے حرز کیا کہ ایک فن ہے تو بہت لمبی تفصیلات ہے اس کی لیکن مختصرا یہ ہے کہ ایک جو بزرگوں نے بتایا ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ ترغیب بھی بچوں کو دی جائے اور ترغیب سے بھی کام دیا جائے یعنی کہ ان کو بلکل ریلیکس بھی نہ رہنے دیں کہ بلکل وہ ریلیکس ہو جائیں اور وہ جو مانگیں جو خواہش کریں اس کو پورا کیا جائے تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ترغیب کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہونا چاہیے بلکہ لا ترفہ آسا کا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنی چڑی جو ہے وہ اپنے بچوں سے الگ نہ رکھو تو باز بزرگوں کے باقی طرح چڑی لٹکا کے رکھتے تھے تو یہ اگرچہ ایک ایسا زمانہ آگیا ہے کہ اس میں مارنے والی طریقے پر تو نہیں آنا چاہیے اور اگر آئیں تو بہت معمولی اور حلکی مار ماریں لیکن بہرحال ترہیب کا طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ جس وقت میں گھر کے اندر تعلیم کا انتظام ہو جس میں بزرگوں کی کوئی بھی کتاب جو آداب معاشرت سے متعلق ہو عبادات سے متعلق ہو اسلامی عقائد سے متعلق ہو پانچ منٹ یا دس منٹ مقرر کر دیا جائیں جس میں کبھی ناغہ نہ کیا جائیں اس تعلیم ہو اس تعلیم میں سب گھر کے بچے اور بڑے بیٹے ہوں اور اس کے بعد دعا کر لی جائے تو یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اس طریقے کا بچوں پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا لکڑی لٹکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے لوگ مارتے بیٹھتے تھے لکڑی لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ایک والدین کا اپنے اولاد پہ ایک رو باہرحال قائم رہنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے دوستی کے تعلق کے ساتھ ساتھ تو میں اگن وہی ارز کروں گا کہ کل کا پرگام آپ سنیں جو درسی قرآن کا ہوگا اس میں بہت اس پر ڈیٹریر میں بات کی گئی ہے حضرت مفتی صاحب اللہ صاحب پیری وارم ویلکم پرگام میں آپ کو عماد الدین صاحب کے سوال آپ کی خدمت میں ہے کیا جبر انطلاق واقع ہو جاتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جبر کا ہمارے ہاں ایک عرفی مفہوم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شران جبر کون سا ہے عرفی مفہوم یہ ہے کہ جی والدین مجبور کر رہے تھے بھائی تنگ کر رہا تھے کہ رجی طلاق دے دو تو اس طرح کے جبر کا تو کوئی اعتباری نہیں اور جو واقع جبر ہے جو شریعت میں معتبر ہے کہ اس کو اندیشہ ہے کہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے یا ایسا ہوں میری آنکھ کان یہ کو عضو کو تلف کرنے کا اندیشہ ہے یا ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی ایک سخت قسم کی جو واقعی جی سے کہا جائے کہ بندہ مجبور ہو گیا تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس آدمی نے زبانی طلاق دیا ہے یا لکھ کر دیا ہے اگر زبانی طلاق دیا ہے تو جو بھی صورت وہ طلاق واقع ہو جائے خواہ وہ راضی تھا ناراض تھا جبر کم تھا زیادہ تھا جو بھی صورت وہ زبانی طلاق تو بہرحال واقع ہو جائے گی البتہ تحریرن طلاق کی صورت میں یہ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس نے اپنی خوشی سے رضا مندی سے لکھا ہے یا ہلکا پل کا ناراض گی تھی پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ واقعی یہ شرن مجبور تھا اس کی جان کو اندیشہ تھا اور اس کو بہت زیادہ ایک نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا تو ایسی صورت میں اگر اس نے لکھ کر دے دی سنا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو یا مخصوص ایام میں ہو یا بچہ دودھ پیتا ہو تو ان صورت میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے درودھ سنا نہیں یہ بات جو لوگوں میں معروف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ حمل کے حالت میں طلاق نہیں ہوتی دودھ پلانے کے حالت میں نہیں ہوتی بلکہ طلاق جس حالت میں بھی دی جائے واقع ہو جاتی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کا دودھ پی رہا ہو یا عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو ہاں یہ عددت کا حمل کا فرق پڑتا ہے کہ اگر غیر حاملہ کو طلاق دی جائے گی تو اس کی عددت تین مہواریاں ہیں یا تین مہینے اور اگر حاملہ ہے تو اس کی مدت وضائے حمل ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تو عددت میں تو فرق ہوتا ہے حاملہ اور غیر حاملہ کا لیکن طلاق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اور ہوتا یہ ہے کہ پہلے جذبات میں طلاق دے دیتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ مسئلہ وہ ہو گیا تو پھر ڈوبتے کو تنکے کا سارا کہتے ہیں شاید اس وجہ سے طلاق واقعی نہ ہو اس وجہ سے نہ ہو طلاق کے معاملے میں کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی ناگوزیر صورت درپیش ہو تو پہلے مفتیان کرام سے مشورہ لینا چاہیے ہمارے معاشرے میں ایک بہت غلط وہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد تو ہر ہر مفتی سے پوچھتے ہیں لیکن طلاق دینے سے پہلے کسی سے بھی نہیں پوچھتے ہیں اگر طلاق سے پہلے مشورہ لے لیا جائے تو مفتیان کرام ایسا اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں یعنی اگر طلاق دیں گے بھی صحیح تو رجوع کا راستہ یہ آپشن بھی کھلا رہے گا بہت شکریہ آپ کو یہ نصیحت بہت ضروری ہے اور بہت بہت کامیاب لوگوں کو ان کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ ان کے بقول جن کو ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر فیصلے کو چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو کوئی بھی حالت ان پر تاری ہو اور ان کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس فیصلے کو وہ کم از کم بارہ سے چوبیس گھنٹے دیتے ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں تو غصے کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ پانچ منٹ کے بعد آپ کی کیفیت یک سر بدل جاتی ہے تو پلیز پانچ منٹ زبر کریں تھنڈا پانی بھی ہے دوست اس کے بعد اگر آپ کو دل کر رہا ہے تو پھر دیکھ لیں پھر وہی بات اگر ہے کہ آپ مشورہ کریں آپ انہوں نے ادھر جائیں ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے عام طور پر آگے پھر یہ عذر کیا جاتا ہے کہ جی میں تو غصے میں تھا اور اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا جواب ہمارے حضرات یہ دیتے ہیں کہ ہنستے کھیلتے کون اپنا گھر برباد کرتے ہیں غصے میں ہی لوگ دیتے ہیں اس لیے یہ جو کنسپٹ ہے کہ غصے میں نہیں ہوتی تو وہ غصے میں ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات غصے کی وجہ سے نیت مستقل نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت بھی بڑھتی اور طلاق کا معاملہ تو ایسا حساس ہے کہ اگر کسی نے پیار میں بھی طلاق دے دی بیوی سے پیار کرتے ہیں محبت میں طلاق دے دی تو بھی واقع ہو جائے اس لیے طلاق کے لفظ سے ہی دور رہے اور اس سے بالکل آدمی محتاط ہی رہے اس دن میں یہاں کوئی سوال تھا تو اسی طرح گھتا اس میں تعبیر بلکہ شروع انویڈڈ قومات میں تعبیر لکھی میں ڈر گیا اس کو پڑھتے ہو میں نے کہا کہ مجھے ہی بعد میں مسئلہ نہ پوچھنا پڑھ جائے محبتی صاحبان سے بار علیہ اتیاد کرنے سے بہت شکریہ سوال ہے اگلا اور وہ بھی آبیو افشار ساہیبہ مکہ مکرمہ سے احرام کی حالت میں غلطی سے سر پر رمال ڈال لیا تھا کیا دم لازمہ ہے دیکھیں احرام کی حالت میں خواتین تو سر ڈھامتی ہیں مردوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی مرد نے سر پر کپڑا ڈال دیا تو دیکھا جائے گا کہ اس نے بارہ گھنٹے یعنی ایک دن یا رات مکمل ڈالا ہے یا اس سے کم اسی طرح اس نے پورے سر پر ڈالا ہے یعنی کم از کم چوتھائی سے زیادہ ڈالا ہے یا چوتھائی سے کم اگر یہ دونوں شرطیں پائی گئی ہیں کہ اس نے چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ سر پر کپڑا ڈالا ہے اور بارہ گھنٹے تک ڈالا ہے تو اس صورت میں تو دم ہے لیکن اگر ان دو میں سے کوئی ایک صورت نہیں شرط نہیں پائی جاری مثلا چوتھائی سے کم سر پر بلکل تھوڑے سے حصے پر کپڑا لگا رہا یا کپڑا تو زیادہ حصے پر لگا لیکن بارہ گھنٹے یا مکمل دن رات نہیں رہا تو ان دونوں صورتوں میں صدقہ الفطر کی جو مقدار ہوتی ہے ہمارے ہاں سے کہا جاتے ہیں احتیاطاً سوہ دو کلو گندم کی قیمت جائے وہ صدقہ کر دے اور اس کے لئے حرم کے فقراء کو دینا بھی ضروری نہیں اپنے علاقے کے فقراء جہاں بھی ہوں تو ان کو دے دیا جائے اس طرح یہ کفرہ ادا ہو جائے گا بہشکر صاحب علیہ سے ایسی نامت صاحب پوچھتے ہیں آٹھ سال کی نابالگ لڑکی کا نکاح اگر اس کے والد اور بھائی اس کے انکار کے باوجود اپنی طرف سے منعقد کر دیں تو نکاح کا کیا حکم ہوگا دیکھیں اس طرح کے جو نکاح ہے اس میں کافی افراد تفرید کے مسائل ہوتے ہیں یعنی شریعت اور پر تو زہر ہے کہ نابالگ کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے البتہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دادا نے یا والے صاحب نے کیا ہو تو پھر بچی کو اختیار بھی نہیں ہوتا لیکن اگر کسی اور نے بھائی نے کیا ہے چچا نے کیا ہے مامو نے کیا ہے تو پھر بالے ہونے کے فوراں بعد اس کو اختیار ہوتا ہے تو اس میں افراد تفرید کی بات یہ ہے کہ بساوقات آج کل سننے میں ایسے آتا ہے کہ کئی معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے مقاسد کی خاطر یعنی مالی مفادات کی خاطر یا باپ نے خود شادی کرنی ہوتی ہے کچھ اس طرح کا وہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں میں معروف ہوتا ہے کہ اس کو بچوں کے بارے میں کوئی احساس نہیں یہ اپنے ہی ذاتی مقاسد کی خاطر اپنی بیٹیوں کو وہ کرتا ہے تو اگر معاشرے میں ایسا آدمی ہے کہ لوگ جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ گرہ آدمی ہے اور یہ اپنے ذاتی مقاسد کی خاطر اپنی بچیوں کو آگے شادیاں کرا دیتا ہے تو ایسے آدمی کا بھی نکاح مناقید نہیں ہوتا لیکن اگر واقعی والد مخلص ہے دادا مخلص ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا رشتہ ہے اگر ہم نے یہاں نہ کیا تو اس میں بچی کے لیے نقصان ہے اس کو اس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا تو ایسی صورت میں یہ نکاح مناقید ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو کہ بعد میں بچی کا دل نہیں لگ رہا تو لڑکے کا دل نہیں لگ رہا تو اس کے لیے ان کے پاس راستہ ہے کہ لڑکا طلاق دے سکتا ہے والے ہونے کے بعد اور لڑکی کے پاس بھی خلا کا راستہ ہے وہ ان کو کہے کہ میں نہیں نبھا کر سکتی لیکن ویسے یہ نکاح مناقید ہوگا اور اگر دادا کا اور باپ کے علاوہ کسی اور کا کیا ہوا نکاح ہوگا بھائی کا چچا کا ماموں کا تو وہ تو فوراں ہی اس کو ختم کر سکتی بہت بہت شکریہ مفتی آبشاہ صاحب کیوں پریشان ہے آپ محبی فیصل صاحب پوچھ رہے ہیں بہیمت الانعام کی کیا دعریف ہے اور بہین صدا داخل ہے بہیمت الانعام سے مراد چھوپایا جانور ہے جن کو ہماری اڑدو میں مویشی کہتے ہیں تو وہ عام طور پر گاس پتے کانے والے جانور جو جس میں پالتو جانور بھی داخل ہیں مانوس جو گروہ میں رہتے ہیں کہ بینس بھی اس میں داخل ہے گائے ہیں اونٹ ہیں بکری ہیں اور اسی طریقے سے دویگر جانور بھی اس میں داخل ہیں بہت شکریہ کرامد علی صاحب لکھنو سے پوچھتے ہیں کیا ایسے آلات جن کا اکثر استعمال گناہ کے کاموں میں ہوتا ہے جن کا اکثر استعمال گناہ کے کاموں میں ہوتا ہے یعنی مثلا موبائل لیپ ٹاپ ریڈیو وغیر رہا بس یہ جو مثالیں انہوں نے دی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا تو صحیح ہے کہ بکسرت ان کا ناجائز لیکن اکثر استعمال یعنی وہ تو اس میں تفضیل ہو جاتے ہیں تو اس کا تو علم نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ کیا زیادہ اس کا ناجائز میں ہوتا ہے یا جائز میں ہوتا ہے بہرحال اصول یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کی بنیادی وضع یعنی ان کو بنانا وہ بنانے کا مقصد وہ گناہ کا کام نہ ہو بلکہ اس سے استعمال کرنے والے کے استعمال پر ہو کہ وہ اس کا جائز استعمال بھی کر سکے ناجائز استعمال بھی کر سکے تو ایسی چیزوں کی خرید و فروغ جو ہے وہ جائز ہے جو مثالیں انہوں نے لکھی ہیں موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے ریڈیو وغیرہ ہے تو ان کا عام طور پر کاروبار کرنا جائز ہے البتہ اگر ایک آدمی کے بارے میں متعین طور پر یہ معلوم ہو کہ یہ جو موبائل لے رہا ہے یہ ناجائز استعمال ہی کے لیے لے رہا ہے تو اس آدمی کو بیچنا پر جائز نہیں ہوگا لیکن یعنی تعاون کا گناہ ہوگا لیکن اگر کسی نے پھر بھی بیچ دیا تو اس کی آمدن کو ہمارا ہم نہیں کہیں مفتی صحیف اللہ صاحب کی خدمت بجائیں گے محمد قاسم صاحب سے حضرت اب سے پوچھتے ہیں مجھ سے بہت سی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں جن کی تعداد معلوم نہیں ہے اسی طرح روزوں کا بھی حال ہے کیا کروں اس میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھ جائے اور غور و فکر کرے کہ میرے ذمہ کتنی نمازیں ہو سکتی ہیں کتنے روزیں ہو سکتے ہیں میرے خیال میں آدمی اگر اس میں غور و فکر کرے تو کافی قدر وہ قریبی جو عدد ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اس کے بعد جب اس کا اندازہ ہو گیا فرض کرے میرے ذمہ پانچ سو نمازیں ہیں میرے ذمہ دو مہینے کے روزیں ہیں چار مہینوں کے روزیں ہیں رمضان جتنے گزرے ہوتے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نماز میں اندازہ ہم کتنے روزیں رکھے ہیں تو اس کا حساب لگا کر اس کے بعد یہ نماز بھی قضا کرے اور روزیں بھی اپنے قضا کرے اور جب اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی بس اب میرے ذمہ کوئی باقی نہیں رہے تو اس کے بعد بھی تھوڑی سی مزید نمازیں اور مزید روزیں رکھ لیں اور اس کی جو عام صورت پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز تو اپنا معمول بنا رہے اس کے ساتھ اضافی جتنی بھی کر سکتا ہے وہ بھی پڑتا رہے تو انشاءاللہ اس میں سہولت سے یہ چیزیں کور ہو جائے گی بہت بہت شکریہ محمد ممتاز صاحب خوش آپ سے پوچھتے ہیں میرے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں ہمارا آبائی گھر خوش آپ میں ہے وہ لوگ جب اپنے آبائی گھر آتے ہیں اور ان کا ارادہ پندرہ دن سے کم رہنے کا ہوتا ہے تو کیا وہ نماز کا سر کریں گے یا مکمل پڑیں دیکھیں جیسا یہ صورتحال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی صرف جاب کے لیے وہاں باہر رہ رہے ہیں اسلام آباد رہ رہے ہیں ان کی جو مستقل سکونت یا ان کا مستقل قیام اسلام آباد کا نہیں ہے اصل تو ان کا اپنا گھر ہے آبائی علاقہ وہ ہے لیکن اپنی جاب کے غر سے وہاں رہ رہے ہیں تو جب ان کا وطن اصلی وہی ہے پشاور ہے جو ان کا آبائی علاقہ ہے خوشاب تو اب جب یہ خوشاب آئیں گے تو یہ پوری نماز پڑھیں گے بھلے پندرہ دن کی نیا سے یا پندرہ دن کے کم کی نیا سے ہاں اگر یہ بالکل اس وطن کو چھوڑ دیں کہیں جی بس خوشاب سے ہم شفٹ ہو کر مستقل اسلام آباد جا رہے ہیں اور یہاں کوئی ہمارا وہ نہیں ہے رہنے کا پروگرام نہیں ہے تو ایسی ضرورت میں پھر ان کا وہ اسلام آباد وطن بن جائے گا بہت شکریہ آپ نے پشاور کر دیا تھا ایسا نویز دہ وہ پشاور کو مو کر جائے بہت شکریہ محمد حمزہ خان صاحب ایڈیا سے پوچھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرنا کیسا ہے کیا کسی میز یا تختے پر سجدہ کرنا فرض ہے یا پھر ہاتھ کے اشارے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کرسیوں کا بہت بڑا رواد ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایسا محول بنتا جا رہا ہے جیسے وہاں عیسائیوں کے چرچ میں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں لوگ ادھر بیٹھے ہوتے تو ہمارے ہاں بھی دیکھا جائے دین طرف بین طرف دونوں طرف ایک بڑا حصہ کرسیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور بساوقات پھر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں نماز سے پہلے نماز کے بعد گفشپ لگا رہے ہوتے ہیں مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے تو افضل اور بہتر یہ ہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر نماز ادا کیجئے جو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اللہ یہ کہ کسی کی مجبوری ہو تو زہر بیٹھ نہیں سکتا تو اس کے لئے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسی پر جب آدمی بیٹھ گیا تو اب آگے تختے پر سجدہ کرنا یہ بالکل فرض یا واجب یا ضروری ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اشارہ کرنا کافی ہے رکوع کا اشارہ کم اور سجدے کا اس کے نسبہ زیادہ باقی اگر کوئی کرسی کے سامنے رکھی جو جگہ ہوتی ہے جو کرسی کے برابر تھوڑی سی انچی ہو تو اس کے اوپر وہ سجدہ کر لیتا ہے تو اس سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن جیسا وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فرض یا واجب ہے تو یہ فرض واجب نہیں ہے لازمی نہیں بہت بہت شکریہ فرحان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کو سورہ دوسری رکعت میں سورہ ناز پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں اصول یہ ہے کہ فجر کی نماز میں تو پہلی رکعت یہ اس میں جو قرات ہے وہ دوسری کے بنسبہ زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں تو باقی نمازوں میں قرات پہلی اور دوسری کی برابر برابر ہونی چاہیے البتہ اگر کہیں ایسا ہو گیا جیسا وہ سوال کر رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں کم ہو گئی اور دوسری میں زیادہ تلاوت کر لی تو اس بارے میں دیکھا جائے گا کہ یہ فرض نماز ہے یا سنت اور نفل ہے اگر سنت اور نفل ہے تو گنجائش ہے لیکن اگر فرض نماز ہے تو پھر تین رکعت سے کم اگر زیادتی ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے مثلا پہلی رکعت میں تین پڑھ لی اور دوسری میں انہوں نے پانچ آیات پڑھ لی یا چار پڑھ لی تو اس میں تو کوئی حرد نہیں لیکن اگر تین رکعت کا یا اس سے زیادہ تین رکعت نہیں بلکہ تین آیات کا یا اس سے زیادہ کا اضافہ کیا تو اس کو علماء کرام نے مقروح لکھا ہے تو جو سورت انہوں نے پوچھی ہے کہ سورت کوسر میں تین آیات ہیں اور سورت ناس میں چھے آیات ہیں تو اگرچہ آیات وہ چھوٹی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ سورتوں کو برابر رکھا جائے یا کم از کم ایک آدھ آیا تو تین آیات تک نوبت نہ پھا بہت بہت شکریہ مفتی آوی شاہ صاحب سوال ہے وہ معاوی صاحب کا کے پی کے سے ایزی پیس آکاؤنٹ جائز نہیں ہے سوال پوچھ رہے ہیں کیا ایزی پیس آکاؤنٹ جائز نہیں ہے کیا کمپننگ کی طرف سے دیا جانے والا زائد پیکچ مبادلہ بے غیر الجنس کے زمرے میں نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے جواز کی سورت اختیار کی جائے جہاں تک ایزی پیسہ ایک آنٹ کھولنے کا مسئلہ ہے تو فی نفس ہی یہ ایک آنٹ کھولنا تو جائز ہے اور اس کی جو جائز خدمات ہیں یعنی کہ اس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رقوم کی ترسیل وہ بھی جائز ہے اسی طرح اگر اس ایک آنٹ سے کوئی ٹرانزیکشن کی جائے اور اس ٹرانزیکشن پر ان کی طرف سے بطور انام کوئی فری منٹس ملے یا کوئی سہولت ملے تو اس کا لینا بھی جائز ہے البتہ جہاں تک اس سہولت کا تعلق ہے جس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ایک آنٹ میں آپ ایک مخصوص مقدار میں رقم رکھیں گے تو تب آپ کو وہ سہولت ملے گی مثلا ایک آزار روپے اگر ایک آنٹ میں ہو تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو فری منٹس ملیں گے تو یہ جو خاص سہولت ہے جس میں رقم کی شرط ہے یہ جائز نہیں ہے اور اس کی یہ تعویل جو انہوں نے لکھی ہے مبادلہ بغیر الجنس یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے مبادلہ بغیر الجنس کی تعویل وہاں ہوتی ہے جہاں ریبل معاملات کا مسئلہ ہو ریبل بے کا مسئلہ ہو یعنی بے کا کنٹریکٹ ہو رہا ہو تو اس میں جنس کا اگر خلاف جنس سے تبادلہ ہو تو خود نہیں ہوتا یہاں بے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں قرض کا مسئلہ ہے ایک آنٹ میں جو آپ کی رقم ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے اور قرض پر جو بھی اضافی نفع مشروط طور پر لیتے ہیں وہ سود ہی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ امجد صاحب برک خان صاحب پوچھتے ہیں کہ دانتوں کی تردیب ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے تار کے ذریعے ان کی تردیب ٹھیک کی جا سکتی ہے یا دانت ٹوٹنے یا نکلنے کی وجہ سے دانتوں کو قریب کرنے کی غرض سے تار کا استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں اصول یہ ہے کہ اگر جسم میں کسی بھی جگہ کوئی عیب ہو تو اس عیب کو دور کرنے کے لیے علاج کر سکتے ہیں تو اگر کسی کے دانت جو ہیں وہ اتنے مطلب بے ترتیب ہیں کہ وہ عام طور پر نہیں ہوتے ہیں تو ان کو تو وہ ترتیب دے سکتا ہے چاہے اس کے لیے علاج کا کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جائے لیکن ایک یہ ہے کہ عام معمول کے مطابق ہیں کوئی بہت زیادہ اس کو معاشرے میں عیب نہیں سمجھا جاتا لیکن ایک آدمی حسن کے لیے یعنی اضافی حسن حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی تصرف کرتا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے پلاسٹرک سرجری وغیرہ کے حوالے سے بھی یہی تفصیل کی جاتی ہے محمد امتاز صاحب خوش آپ سے اگین میرے بہنوں کے خادثے میں اچانک انتقال ہوگے اللہ تعالیٰ ان کی محفظت فرمایت درجات بلند کرے اس نے کچھ رقم گھر میں اپنی اہلیہ کو دی تھی کہ یہ کسی کی امانت ہے لیکن اس نے رقم کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی میری بہن نے ان کے وفات کے بعد اس رقم کے بارے میں بھائی اور چچے کو بتایا انہوں نے ان کے جاننے والے اور سب سے جس کے ساتھ مالی معاملات ہو سکتے تھے پوچھا مگر ابھی تک کوئی دعویدہ سامنے نہیں آیا تقریباً تین ماہ گزر چکے ہیں اس رقم کے بارے میں شریع طور پر کیا کریں گے اب محمد صاحب دیکھیں یہ رقم لقتے کے حکم میں ہے یعنی گری پڑی چیز جو آدمی کو مل جائے اس کا جو حکم ہے وہی اس کا ہے لیکن جب ہر طریقہ استعمال کر لیں اور نا امید ہو جائے مالک کے ملنے سے تو اس کے بعد یہ رقم یہ کسی کو صدقہ کر دیں اصل مالک کی طرف سے اور اگر یہ خود فقیر ہیں مالک کے نصاب نہیں ہیں تو یہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ خود ہی استعمال کر لیں کیونکہ اس حکم کے ساتھ ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر بعد میں وہ اصل مالک آ گیا اور اس نے مطالبہ کر لیا تو دینا پڑے ہیں تو اس لئے اگر یہ فقیر ہیں تو یہ خود استعمال کر لیں اگر فقیر نہیں ہیں تو اگر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو رکھتے رہیں نہیں تو اگر صدقہ کریں گے تو بعد میں اگر اس نے مطالبہ کر لیا تو پھر دینا پڑے ہیں بہت شکریہ مفتی صحیف اللہ صاحب خسمت اللہ صاحب صدی اللہ علیہ وسلم سے پہوچھتے ہیں میں نے مغرب کی نماز کی سنت ہمیں ویتر کی درہ ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ اکبر بھی کہا بعد میں خیال آنے پر رکوع میں چلا گیا کیا اس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوا نہیں صرف ہاتھ اٹھانے سے ایسی کوئی تاخیر نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے سجدہ صاحب آجب ہو ان کی نماز سے کیا کام کارج کے دوران ہم آزان کے جواب دے سکتے ہیں پھر کام کارج چھوڑ کر آزان سننی چاہیے کام کارج کے دوران آزان کا جواب دیا جا سکتا ہے یعنی کہ آزان کا جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب آزان ہے تو آدمی نماز کی تیاری میں لگ جائے باقی زبان سے جو دینا ہے تو وہ مصطحب ہے دینا چاہیے تو کام کرتے ہوئے بھی آدمی آزان کا جواب دے سکتا ہے اور اگر تھوڑی دیر کے لئے کام روک کر آزان کے احترام میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حرد بہت شکریہ سائمہ خاتون صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں بیت الخلاہ غسل خانہ ایک ساتھ ہوں جیسا ٹیچ ہو تو ذکر کر سکتے ہیں دیکھیں ذکر سے شاید ان کی مراد دعا ہی ہوگی کہ ادھر آئینہ دیکھا تو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے یا حضور واش بیسان ہے تو اس صورت میں اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اصل یہ ہے کہ یہ جو غسل خانہ یہ اگر الگ نویت کا ہے بلکل نمائیہ ہے بندے کو پتا چل رہا ہے کہ واش روم الگ ہے یہ الگ ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں اور اگر نمائیہ نہیں ہے کہ بلکل آدمی کو دیکھنے والے کو پتا چل رہا ہاتا ہے کہ ہے تو یہ واش روم یعنی لیٹرین وغیرہ ہے بیت الخلا ہے لیکن انہوں نے سات واش بیسان لگا دے کچھ ایسی صورت یا تھوڑا سا غسل کے لیے بھی جگہ بنا دی تو اس صورت میں وہ کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے یہ دعائیں وغیرہ نہیں پڑنی چاہیے دل میں پڑنی چاہیے زبان سے نہیں پڑنی چاہیے البتہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ اصل جو علت فقہہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بیت الخلا میں چونکہ نجاست ہوتی ہے گنگی ہوتی ہے تو وہاں دعا نہیں پڑنی چاہیے لیکن آج کل چونکہ اگر ایسا ہو کہ واش روم بلکل صاف سترہ و فلاش سلام یہ طرح ہوتا ہے کہیں نجاست نہیں ہوتی سارا ماحول صاف سترہ ہوتا ہے تو کچھ علماء اسمی صورت میں بھی اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے آپ سے ملکات ہوتی ہے کل انشاءاللہ عزیز اللہ حافظ